کیا نہ ہاتھی جوڑے جائیں تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے ایسی بڑی بڑی ویل مچھلی ہے اور بھائی ان کا رسک کون پورا کر رہا ہے نہ کوئی بزرگ پورا کر سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ پورا کر سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر پورا کر سکتا ہے یعنی میٹر کو مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے تباہ کیا جا سکتا ہے اور اسی کو پھر آگے لے کر چلا وائنسٹائن e is equal to mc square والی ایکویشن کہ اینڈرڈی ماس میں بدل سکتی ہے میس اینڈرڈی میں بدل سکتا ہے اینڈرڈی میں بدل سکتا ہے تو کالا ہی ہے تو اس سکتا ہے ویڈیو دیکھنے ہے اپنے سکتا ہے پہلا میں دے ریشن تم جانتے ہیں اللہ کے خانے والی اکر اوٹ کے خانے والی ایسی پسمتے ہیں جب ہوا چک اوٹ کریں تو تےاک جو دیا ہے اس ویڈیو میں تو ہی تمہارے میں نے کیا ہے تو آج ایک ویڈیو کر دیں سٹارٹ بکھی کالبوت کریں گے قل ہو اللہ احد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ارشاد فرما دو ان سب کو بتا کہ وہ اللہ اکیلہ ہے یکتہ ہے تنہا ہے وہ اللہ ایک ہے نہیں ہے اس کا معنی اُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ کا مطلب ہے اکیلہ ہے تنہا ایک کے بعد تو پھر دو آ سکتا ہے نا اکیلے والی تو بات ہی نہیں تنہا ایبسولوٹ ون ایک ہی اللہ السمد اللہ بے نیاز سمد عربی زبان میں کہتے ہیں جنگ کے دوران جس بڑے پہاڑ کی بنا لی جاتی تھی اسے کہا جاتا تھا سمد یعنی وہ اپنی پیٹ کے پیچھے پہاڑ رکھا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرو تو یہ اس کو کہا جاتا تھا سمد کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلَحَدْ اور کوئی ایڈ بھی اس کے ٹکر کا نہیں ہے کوئی ایڈ بھی اس کا ہمپلہ نہیں ہے ایسی اس کی شاد یہ ہے ٹٹسٹون آف تیولوجی یعنی خدا کے ایک ہونے کی قسوٹی جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جائے وہ خدا ہے اور خدا کے علاوہ گوڑ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اس ٹیسٹ کو پاس ہی نہیں کرسکے اور میں یقین کریں اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا سب سے زیادہ حیران کون چیز میرے لئے جو سب سے زیادہ حیران کون چیز اللہ کی قوالٹی سے وہ اس کا ہمیشہ سے ایکزسٹ کرنا ہے ہمیشہ سے بنا اس سب سے بڑی انسان کی اکل دھنگ رہ جاتا ہے باقی ساری چیزیں تو آپ کے ان کے قدرتیں لیکن یہ چیز کہ خود سے ہونا اور ہمیشہ سے ہونا یہ ہے سب سے بڑی چیز یہ سب سے بڑی قوالٹی ہے کہ وہ ایور ایگزسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد قوالٹی یہ ہے کہ وہ جو چیز بناتا ہے وہ کرییشن ایکس نگیلو ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود بکشا آپ کے پاس لکڑی تھی آپ نے کاٹ کے فرنیچر بنایا تو لکڑی تو ایگزسٹ کرتی تھی نا اسی لکڑی کو توڑ کر فرنیچر بنا لیا اس کو کہتے ہیں تخلیق کرنا تو خالق آپ بھی ہیں میں بھی ہوں اور لوگ بھی ہیں کسی نے کس دردے میں خالق ہیں یہ چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں یہ بالپوائنٹ بھی کسی نے تخلیق کیا یہ لیپ ٹاپ ہے جس پہ میری رمارنگ ہو رہی ہے ویب کیم کے ذریعے یہ بھی کسی کی تخلیق ہے لیکن مٹیریل اسی کائنات سے لیا کسی نے یہ مٹیریل خود نہیں بنایا لیکن خدا نے کریشن ایکس نہیں لو کی عدم محض سے وجود کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس نے میٹر کو بنا دیا یہ جو فرسٹ لاف تھرمو ڈائنمکس ہے نا کہ میس اور انرجی کن نیور بی کریئیٹڈ نور بی ڈیسٹرائیڈ یعنی میٹر کو مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے دباہ کیا جا سکتا ہے اور اسی کو پھر آگے لے کر چلا وائنسٹائن ایس ایکل ٹو ایم سی سکیر والی ایکویشن کہ انرجی ماس میں بدل سکتی ہے میس انرجی میں بدل سکتا ہے یعنی لگڑی آپ جلائیں گے تو وہ آگ میں کنورٹ ہو جائے گی وہ ضائع نہیں ہوتی ہے توٹل انرجی ریمینز تا کونسٹرینٹ ہے لیکن اس کا بھی ابھی تک ایک جوز ہی حل ہوا ہے کہ میس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے یعنی لگڑی کو جلائیں میس ہے اس سے آپ انرجی بنا لیں لیکن وہ جو آگ بانگی اس سے دوبارہ لگڑی بنا سکتے نہیں ایکویشن کہتی ہے پاسیبل ہے لیکن فیزیکلی کوئی نہیں ابھی کر سکا لیکن خدا کو دیکھیں روزانہ اور بوٹن لگڑی بنا رہا ہے سورج کی روشنی اسی ہیٹ کے ذریعے میس بنا رہا ہے فوٹو سنتیزیز کے ذریعے پتے اپنی خوراک دیار کرتے ہیں ایک بے قدر بیج آپ زمین میں بوتے ہیں اور چھے عرب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے وہ کہاں سے خوراک لے رہا ہوتا ہے زمین سے لیتا ہے پھر سورج کی روشنی وہ ہی ہیٹ وہ درختوں کی لکڑی میں سٹور ہو جاتی ہے جس کو ہم پھر جلا کے پھر دوبارہ اسے ہیٹ لے لیتا ہے خدا تو کر رہا ہے تو کوئی بے وکوف ہی ہوگا جو کہے گا یہ خود بخود ہو رہا ہے اور جو بھائیوں کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا اگر کچھ سمجھتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو ہم زمین و اسمان کے سارے انٹلیکچوز کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا آپ کو دیتے ہیں ایک انڈا اس انڈے کو توڑ کر آپ کو دیتے ہیں بس توڑ دیتے ہیں انڈا آپ کو یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائیں انڈا تو کوئی نہیں بنا سکتا اسی لئے یہ بیالو جی کا لا فائنل ہو چکا ہے کہ جو لیونگ ٹھنگس ہیں یہ نون لیونگ ٹھنگس سے بانی نہیں سکتا انڈا جو ہی مرگی نہیں دینا ہے آپ نہیں انڈا بنا سکتے ہیں ہاں اب اس انڈے کو آپ مشین کے اندر رکھیں مرگی کے نیچے رکھیں اسی میں سے چوزہ نکلے گا لیکن اگر انڈا توڑ کے آپ کو لیس دار مادہ دے دیتے ہیں ایک پلیٹ میں ڈال کے توڑ کے انڈا اور پھر سارے انٹیلیکچویس کو دعویٰ دی جائے کہ اس لیس دار مادے سے ہی چوزہ بنتا ہے اور تم کہتے ہو خود بخود بنتا ہے تو آؤ اس میں سے ایک چوزہ بنا کر سب ہاتھ ہوگا زمین و اسمان کی ساری مخلوقات سارے جن سارے فرشتے سارے انسان سارے سائنٹس مل کے چوزہ چوزے کی اچھوچ نہیں کوئی بنا سکتے اور آپ دیکھیں روزانہ عربوں خربوں چوزے مورگیوں کے نکل رہے ہیں چیلوں کے کبوتروں کے اور کیا ان کے اندر پورا سسٹم ہے ان کے پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہے ان کے اندر پورا ایک دل کا نظام سارا معاملات کھانا پینے شروع کر دیتے ہیں آزمے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں لوگ کہتے ہیں انڈے سے چوزہ خود بخود نکلتا ہے ہم کہتے ہیں بھائیو اگر خود بخود جو کام ہو سکتا ہے پھر کرنے سے تو بڑی عسانی سے ہو سکتا ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے تو آؤ پھر یہ ایک انڈے کے لیسدار مادے میں سے ہمیں چوزہ بنا کے بناتے ہیں تو بھائیو یہ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا نہ یہ خود بخود بھو رہے ہیں یہ اس ایک اللہ کے مونے کی وجہ سے ساری چیزیں ایکزسٹ کر رہی ہیں تو یہ کریشن ایکس نہیں لوگ عدم محض سے وجود کوئی چیز ایکزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس کو بناتی ہے لیکن یہ فرسٹ لاف تھرمو ڈائنامیس جو ہے کہ میٹر کن نیور بی کریئیٹڈ نور بی ڈسٹوائیڈ اس کو پال لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑا شرکیہ قسم کا قانون ہے یہ شرکیہ نہیں ہے بھائیو یہ تو سائس نے اپنی کمزوری مان لی ہے کہ ہم تو میٹر بنا ہی نہیں سکتے انہا اسے تباہ کر سکتے یہ خدا کے ریفرنس سے نہیں ہے یہ ہے کہ جو چیز بن چکی ہے یہ ہم اس کو جدنا مرضی تباہ کرنے کوشش کریں یہ دوسری فارم میں بدل جائیں خدا کے لیے تو لا اپلائی ہی نہیں ہوتا یہ مخلوقات کے اعتوار سے ہے کہ انرجی اور میس نہ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور نہ تباہ کیے جا سکتے ہیں یہ کرییشن ایکس نہ ہیلو عدم مان سے وجود اس ایک اللہ نے بخشا ہے چیزوں یہ ہے انسان کی قسم پرسی کہ انسان ایک انڈے میں سے چودا نہیں بنا سکتا ابھی تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ انڈا بنا کر لائیں ایک بیج کوئی نہیں بنا سکتا اگر بیج کو ڈیمیج کر دیا جائے اس بیج میں سے کوئی درخت نہیں نکال سکتا اور درخت نکالا ہے حقیر چیز مٹی حقیر ترین چیز یہ نہیں ہے کہ بیج آپ سونے میں رکھیں گے تو اس میں سے درخت نکلے گا ہونا تو ایسا یہی چاہیے تھا کیونکہ اسی کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین سے اگنے والی نباتات کی وجہ سے چل رہی ہیں چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو چاہے جتنی مخلوقات ہو زمین سے اپنی خوراک لے رہے ہیں اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو آپ کی ساری ٹیکنالوجی فلاں پہ جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے معاملات کی اس میں میرا مسئلہ نمبر ہے ایک سو تین اللہ تعالی کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیب کے حوالے سے وہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالی کس طرح مخلوقات کا اٹلانٹک کے اندر پیسیفک آشن کے اندر بحر القائل اور بحر اوکیانوس کے اندر اور انڈین سی کے اندر کروڑوں لاکھوں ویل مچھلیاں اور باقی مچھلیوں کی خوراک وہ بوری کر رہا ہے ایک نارمل ویل مچھلی جو ہے نا اس کی ایک وقت کی خوراک جو ہے وہ پانچ سو کلو گرام گوشت ہو رہا ہے یہ چھوٹی میں ویل مچھلی کی بات کر رہا ہے اور جو بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں نا پیسیفک آشن میں بحر القائل میں ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو کیارہ افریقان ہاتھیوں کے برابر ایک میل مچھلی ہے افریقہ کا ہاتھی آپ کو پتہ کتنا بڑا ہوتا ہے کیارہ ہاتھی جوڑے جائیں تو ایک ویل مچھلی باتی ہے ایسی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں اور بھائی ان کا رز کون پورا کر رہا ہے نہ کوئی بزرگ پورا کر سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ پورا کر سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر پورا کر سکتا ہے نہ کوئی جن پورا کر سکتا ہے یہ ایک اللہ ہی سارے رز کو چلا رہا ہے بہت وضیعت رکینا ایکسپلین کیتا ہے انہیں جو گلہ کیتی ہیں جب انہیں سائنٹسٹ میلے کے ایک آنڈا نہیں بنا سکتے ایک جانور نہیں بنا سکتے تیوری کائنات نو اللہ چلا رہے ہیں کچھ بنا آنی سکتے یہ بھی کیوں یوز کر سکتے یہ بھی کیا کہ یہ دیلہ سانٹسٹ میلے کے یہ بھی یہ کھو بیج نہیں تیار کار سکتے جیدے تو ہج آرہ گناہ تاکڑا کے درخت نکلے ہوتا دیکھ لو ہنا تے کڈی ہے انہیں اللہ کی ساری چلی یہ آیا ہے انہوں چلا رہے ہیں ایک کو یہ کہا ہے کہ وہ اللہ ہاں جی بڑی دیپی سمجھایا ہے جو وہ بہت دیا لگی ویڈیو ہے بہت دیاں ویڈیو سی پہلا تو نو دسیا ہے کہ ہوسی ویڈیو مناہی ہیں انہیں دیاں پسی آوو بھی چکاوڈ جرور کرے ہو تی تو نوے ویڈیو کی میں دی لگی سارے کمنٹر جنو جرور دسیاں جو نمی آئیں ساڑے چینل لو جرور سبسکرایب کر لو تے ساڑھی این پرانویا ویڈیو نو چاہ کے جور دیکھا کرو تے ویڈیو نو سارے نو شیئر جلو کرے کرو ٹھیکا جی تے پھر ملائیں ایک اور نمی ویڈیو نو آج لینے جی